حضرت علی ابن ابی طالب نے سفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام نشان نہ تھا مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا امیر المومنین آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام نشان نہیں آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اے مالک ہم انقریب اس جگہ سے پانی سے سہراب ہوں گے آپ نے زمین کے ایک تکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڑا کھو دیں سب نے مل کر ایک گڑا کھو دا وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا سو آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا مگر پتھر ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا آخر جناب امیر نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو چالیس ہاتھ دور پھیک دیا اور اس گڑے سے صاف شفاف میٹھا اور تھنڈا پانی ظاہر ہو گیا سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا آپ نے اس پتھر کو اسی مقام پر رکھ دیا آپ کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہوا ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا سب نے یک زبان ہو کر عرض کی کہ ہم سب پہچان لیں گے سب واپس چلے گئے مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا اسی اصنا میں قریبی گرجے سے ایک راہب آتے دکھائی دیا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تمہارا نام شمون ہے عرض کی ہاں میرا ہی نام شمون ہے مگر یہ نام یا تو میں جانتا ہوں یا میری والدہ جانتی ہیں پھر آپ نے فرمایا اے شمون تم کیا چاہتے ہو عرض کی اس چشمے کے متعلق معلومات چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس چشمے کا نام راجوہ ہے یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے تین سو نبیوں اور تیرا عوصیہ نے پانی پیا ہے میں آخری وسی ہوں جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں راہب نے عرض کی میں نے کتاب انجیل میں اس طرح پایا ہے یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ جنگ سفین میں حصہ لیا ایک روایت کے مطابق آپ کی طرف سے وہ پہلا شہید تھا جب یہ درجہ شہادت پر فیضیاب ہوا تو آپ اپنی سواری سے اترے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی